السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کردہ ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھیں دنیا کا سب سے بہترین اور سب سے عظیم شان خواب کون سا ہوگا آپ بتائیں ہر آدمی اپنی اپنی نظریہ اور اپنی اپنی سوچ اور فکر کے اعتبار سے الگ الگ خوابوں کو دنیا کا سب سے بہترین اور اچھا خواب بتا سکتا ہے لیکن ایک ایمان والے کے لیے سوچنے کی جو فکر ہونی چاہیے اور ایک ایمان والا ایمان کی بنیاد پر جو سوچ کر کے جواب دے گا وہ یہ ہونا چاہیے کہ دنیا میں اگر کوئی خواب اپنی پسندیدگی سے اور اپنی رضا سے اور اپنی چوائز سے انسان دیکھنا چاہے تو سب سے اچھا خواب وہ یہ ہوگا کہ وہ اللہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھ لیں یاد رکھیں خواب انسان کی اپنی مرضی اور پسند سے نہیں آتے ہیں یہ اللہ کی آتا ہوتے ہیں اچھے خواب اور جو بیکار نفسیاتی اور شیطانی خواب ہوتے ہیں وہ نفس اور شیطان کے عمل دخل سے انسان کو نظر آتے ہیں کچھ خواب اللہ اپنے خاص اور مخصوص بندوں کو خاص انعیات اور فضل کے ذریعے اپنی جانب سے دکھاتا ہے اور اسی میں سے ایک خواب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا خواب میں یاد رکھیں کہ اگر کسی کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہو جائے تو اس سے بڑی سعادت انسان کے لیے اور اس سے بڑی نعمت ایک مسلمان کے لیے کچھ نہیں ہو سکتی حدیث پاک میں آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ارشاد فرمایا کہ آخیر زمانے کی جو امتیں ہیں جو امت ہوگی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور آپ کو دیکھنے کے لیے اس نے اتنی مشتاق اور بے چہن اور بے قرار ہوگی کہ اگر اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے اپنی جان مال آبرو گھر بار بھی دعو پر لگانا پڑے تو وہ اپنے اس شوق اور اپنے اس جذبے کے پیش نظر حضور کو دیکھنے کے لیے سب کچھ دیکھ کر کے بھی اس کام کے لیے تیار ہو جائے گی اور الحمدللہ اہل ایمان اور مسلمانوں میں آج یہ جذبہ موجود بھی ہے ہم اپنی ان سر کی دو آنکھوں سے تو حضور کو نہیں دیکھ سکتے ہیں وہ صحابہ کی شان تھی صحابہ ہی اس کام کو کر سکتے تھے صحابہ ہی کو اللہ نے اس کام کے لیے پیدا کیا تھا ہمارے جیسے گنہگار کم تر غلیز اور گندے اس کام کے لائق نہیں تھے اس لیے اس زمانے میں اللہ نے ہمیں پیدا نہیں کیا ہے لیکن اگر ہم چاہیں کہ ہمیں آنکھوں سے نہ سہی خواب میں ہی اللہ کے رسول کی زیارت ہو جائے تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا ہے ہو سکتی ہے اللہ کرا سکتا ہے لیکن اللہ کے رسول کو خواب میں دیکھنے کے لیے کیا کرنا ہوگا کیا عمل کون سا وظیفہ کھینچنا ہوگا یاد رکھیں کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھ لیں تو آپ کو کیا کرنا ہوگا آپ کو پوری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق گزارنی ہوگی اپنی لائف اور زندگی میں حضور کے طریقے کو سنت کو فولو کرنا ہوگا اللہ اس کی برکت سے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اپنے محبوب کی زیارت کرا جائے گا اور یہ سمجھ میں آنے والی بات بھی ہے جس کو انسان سے محبت ہوتی ہے تو وہ اٹھتے بیٹھتے جاگتے ہوئے سب کچھ اس کو وہی نظر آتا ہے تو اگر اس درجے کی محبت ہمیں بھی ہو جائے تو پھر جاگتے ہوئے نہ سہی انشاءاللہ خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں زیارت اللہ کرا سکتا ہے اللہ کے قبضے سے باہر کی چیز نہیں ہے بس ہمیں حضور کے طریقے کو فولو کرنا ہوگا حضرت الشیخ الحدیث مولانا زکریہ رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ نے فضائل اعمال میں ایسے بہت سے درود اور وظیفے بھی لکھیں ایک میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں آپ اس کو پڑھنے کا احتمام کیا کیجئے اس کی برکت سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو سکتی ہے حضرت الشیخ الحدیث علیہ الرحمہ نے علامہ سخابی علیہ الرحمہ کا ایک قول نکل کیا ہے کہتے ہیں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد بھی ہے کیا ہے وہ یہ ایک دروش شریف ہے یہ حضور کی حدیث ہے جس کا ترجمہ یہ ہے جو شخص روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ارواح میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد ادھر پر بدنوں میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر قبور میں درود بھیجے گا وہ مجھے خواب میں دیکھے گا اور جو مجھے خواب میں دیکھے گا وہ قیامت میں دیکھے گا اور جو مجھے قیامت میں دیکھے گا میں اس کی سفارش کروں گا اور جس کی میں سفارش کروں گا وہ میرے حوض سے پانی پیے گا اللہ جللہ شانہ اس کے بدن کو جہنم پر حرام فرما دیں گے تو یہ طریقہ ہے آپ کی چھوڑے سے الفاظ ہیں ان کو بار بار سن کے محفوظ کر لیں اور زیادہ سے زیادہ دروش شریف بھیجا کریں حضور کی روح پر حضور کے بدن پر اور اسی طریقے پر حضور کی قبر پر انشاءاللہ اس کی برکت سے حضور کی دنیا میں بھی اور مرنے کے بعد بھی زیارت نصیب ہوگی تو خواب میں حضور کی زیارت کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ سنت کی اتباع کی جائے کوئی کام بھی خلاف سنت نہ کیا جائے اور دوسرے حضور پر دروش شریف خوب قصرہ سے پڑھا جائے اسی برکت سے حضور کی انشاءاللہ زیارت نصیب ہوگی اللہ مجھے بھی یہ سعادت نصیب فرمائیں اور آپ کو بھی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ